گروہ مہراج نے کہا ایک بار میں ایک مطر کے پاس ٹھہرا ہوا تھا ایک دن سوریہ اس کے بعد میرے مطر کو ایسے پرتیت ہوا کی کرشن جی آئے سوکشم شریر وے اس کے سممک پرکٹ ہو گئے بھگوان کا سوروپ دیو ہوتا ہے وے پکڑنے میں کٹھن ہے وے پکڑا نہیں جاتا جب وے پرکٹ ہو جاتے ہیں پرنتو وے آتے تو اپنے آپ ہیں اب ان کی اچھا اپنے اس بھکت کے اوپر یہاں تک وے جب آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوا ہے بھگوان کرشن آن کھڑے ہوئے وے اٹھ کھڑا ہوا اپنے آسن سے اور اٹھ کر کے بھگوان کو النگن کر لیا گلے سے لگا لیا اب اس کی وے اوستہ اب اس کے چھم چھم آنسو اب وے جب وے گاوے اس اوستہ کو دوبارہ جان چاہتا ہے کہ ہے بھگوان ایک بار تو میرے سممہ کاجو میں تیرا تو میرا رام تو میرا ہے میں تیرا ہوں اب وے اوستہ جو اس نے اولوکن کر لی اب وے جب گائے گا اس اپنے اشت کے لیے اس سوروب کے لیے اب اس کے اندر جو آنترک پکار ہوگی وے باقی جو سن رہے ہوں گے منتر مگد ہو جا بیں گے اور چھم چھم آنسو برسنے لگیں گے یہ ورہ اس کی دین جو آج کی کتھا میں کی وے یوگ آشرم کے حاکم اس کی صادق کی جو ہری بھگت میں لین رہتا ہے گئے تو بند کروانے تھے پرنتو وے چھم چھم برس رہا ہے کیونکہ وے آنترک آنترک مورت کے ساتھ وے گائن راگ پکے راگ اس کے ساتھ اس کو سمبودن کر رہا ہے وے شکتی چاروں اور فیل رہی ہے وے کوتوال اور سیٹ موک بن گیا اور سویم رومانچت ہو تھا یہ ہے سنگیت ودیہ یہ ہے گانے والوں کی سیوہ سروشکتی ماتے پکے پکے